بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز ویلکم ٹو پاپلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے حج کے بارے میں حافظ ابو اعلیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے صفیان بن وقی نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہم سے زمہ بن صالح نے ان سے سلمہ بن دہران نے اور ان سے اکرمہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دوران وادی عصفان میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا اے ابو بکر تمہیں معلوم ہیں یہ کونسی وادی ہے انہوں نے جواب دیا یہ وادی عصفان ہے آپ نے فرمایا اس وادی سے حضرت نوح حضرت حود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سرخ اور جوان اونٹوں پر سوار ہو کے گزرے ہیں جن کی مہاریں خجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی وہ چوگیں زیبتن فرمائی ہوئے اور دھاری دھار چادریں اڑے ہوئے تھے اس حال میں وہ حج بیت اللہ کے لئے تشریف لائے تھے دوستو مجھے یقین ہے میرا آج کا یہ بیگام آپ کو اچھا لگا ہوگا مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل پاپلہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں